اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا ایک سو اٹھ اس کا آپ سکورٹی کورڈ کھولنا چاہیں تو کس طرح کھول سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس کے یو ایس بی پوائنٹ نہیں ہوتے مایکرو یو ایس بی بھی نہیں لگ سکتی تو آپ اس کو کس طرح سکورٹی کورڈ انلاک کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے میں اس کو اوپر پہلے یو ایس بی کے پوائنٹ بنا لیتا ہوں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر ایک تاریں جمپر کر دی ہیں پہلے نمبر میں بلیک ہے پھر ریڈ ہے پھر وائٹ ہے اور پھر گرین ہے تو دوستو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا پکچر کا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو دوستو اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر میں جو یہ سافٹوئر ہے ریکاوری ٹول نوکیا کا یہ ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کر لینا ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو دوستو جب یہ ٹول آپ کے پاس اوپن ہو جائے اس کے بعد آپ نے بیٹری لگا کہ موبائل کو آن کر لینا ہے جیسے کہ یہ میں نے بیٹری لگا دی ہے تو اب میں موبائل کو یہاں سے آن کر لیتا ہوں جی تو دوستو ہمارا موبائل آن ہو چکا ہے تو دوستو جب مکمل آپ کا موبائل آن ہو جائے تب آپ نے اس کی جو یو ایس بی دوسری طرف ہوگی وہ کمپیوٹر کے ساتھ پلاگ ان کر دینی ہے تو دوستو موبائل آن ہو چکا ہے اب میں اس کی جو دوسری طرف یو ایس بی کی پن ہے وہ میں کمپیوٹر میں پلاگ ان کرتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ شروع ہو گئی ہے اور کمپیوٹر کے اوپر جو ٹول ہے اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا یعنی کہ موبائل ہمارا کنیکٹ کرنے پر لگ گیا ہے تو دوستو موبائل بھی کنیکٹ ہو چکا ہے اب اس کے سامنے انسٹال کا وٹن آ رہا ہے دوستو آپ نے انسٹال کے اوپر کلک کرنی ہے تو دوستو یاد رہے کہ آپ کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ نے یہ ڈبے کے اوپر چیک کا نشان لگا کے کانٹینیو کر دینا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کا سوفٹ وئر ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل بھی آن ہے اور کمپیوٹر پہ ہمارا سوفٹ وئر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو دوستو جب سوفٹ وئر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی انسٹالنگ جو ہے وہ یہاں پہ چیک کا نشان لگا کے کانٹینیو کا وٹن دبائیں گے تو آپ کے موبائل میں سوفٹ وئر کی انسٹالنگ شروع ہو جائے گی تو دوستو اس طریقہ سے آپ کے موبائل کا سوفٹ وئر بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو آپ کے موبائل کا سیکیورٹی کوڈ بھی اوپن ہو سکے گا تو دوستو اب موبائل میں سوفٹ وئر انسٹال ہو چکا ہے تو موبائل کو میں آن کر لیتا ہوں تو دوستو میں نے موبائل کو آن کر دیا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کوڈ کھل گیا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لینگویج آ گئی ہے جو کہ موبائل نارملی آن ہونے پہ نہیں آتی جب موبائل کو ری سیٹ کیا جائے تب ہی یہ لینگویج کا اپشن آتا ہے تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا موبائل ری سیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ اس کا کوڈ ختم ہو چکا ہے پھر بھی میں اس میں ایک دفعہ سم ڈال کے چیک کر لیتا ہوں کہ ہمارا کوڈ ابھی بھی ہے یا ختم ہے کیونکہ سکورٹی کورڈ ویسے تو نہیں لگتا تھا اس موبائل پہ جب سیم ڈالتے تھے تب سکورٹی کورڈ آ جاتا تھا تو اب میں نے سیم ڈال دی ہے تو اب میں اس کو چیک کر لیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب سکورٹی کورڈ کا اپشن نہیں آرہا اس نے نارملی موبائل کو ان کر دیا ہے تو سگنل کا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کہ سگنل آتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں زونگ بھی لکھا ہوا آ گیا ہے اور اس کے دو سگنل آ رہے ہیں کیونکہ یہ انر میں نہیں ہیں سیٹس وجہ سے اور دوسرا بیسمنٹ میں ہونے کی وجہ سے سگنل کم آ رہے ہوں گے تو دوستو اب میں موبائل کو اس کے انر میں فکس کر لیتا ہوں یہاں پہ تو دوستو موبائل سارا مکمل فکس ہو چکا ہے اب میں اس میں سیمیں ڈال کے اور بیٹری ڈال کے اس کو آن کر لیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سگنل آتے ہیں اور یہاں پہ یہ ڈیول سیم بھی چلا رہا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکورٹی کورڈ ختم ہو چکا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات